اوم شانتی ضرور لکھئے گا دکھت بری خبر اس سمیں کی نیپال سے سامنے آرہی یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ نیپال میں جہاں وہ بکم سے بشن تباہی جہاں وہ دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ اب تک جہاں وہ ایک سو انتیس لوگوں کی اس میں جہاں وہ جان چلے گی ہے جبکہ کئی ساری امارتیں جہاں وہ گر چکی ہیں نیپال کی درتی جہاں وہ ایک وار پھر بکم کی تباہی سے دہل گئی ہے اور دیر رات کو آئے بکم کے چلتے نیپال میں اب تک ایک سو انتیس لوگوں کی جہاں وہ اس میں جان چلے گی ہے جبکہ سیکڑوں لوگ جہاں وہ اس میں گائل ہوئے ہیں جنہیں فیلحال علاج کے لیے ہسپتال میں جہاں وہ برتھی کرائے گیا ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ دیر رات آئے بکم نے جہاں وہ تباہی مچا دی ہے اور یہ بکم جہاں وہ لگا ہے کہ شیئر پوائنٹ چار تبرتہ کا رہا ہے اور یہ تصوریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تصوریں وہاں سے نکل کر سامنے آئی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک سو انتیس لوگوں کی جہاں وہ اس بکم کی وجہ سے جان چلے گی ہے جبکہ کئی سارے لوگ جہاں وہ اس میں گائل ہیں اور انہیں فیلحال ہسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے شفٹ کیا گیا ہے لیکن نیپال میں تباہی مچانے والے بکم کی تیورتہ کا اندازہ آپ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے اس کا اثر جوہاں وہ دلی انسی آر سمیت پورے اتر بھارت میں دیکھا گیا ہے جبکہ بخار کے پٹنا اور مدیہ پردیش کے بپال تک بکم کے ہلکے جڑکے جوہاں محسوس کیے گئے ہیں لیکن اسی بیچ نیپال سے کچھ تصویریں جو آپ لوگوں تک سادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیپال میں آئے بکم کے تیج ج جڑکوں کی وجہ سے جوہاں وہ ابھی تک جوہاں وہ ایک سو انتیس لوگوں کی اس میں جانے چلے گئے ہیں جبکہ کئی سارے لوگ جوہاں وہ اس میں ابھی بھی جوہاں ملوے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور وہیں سرکشہ اجنسیوں کی بات کریں تو ان کو وہاں پر تینات کیے گیا ہے تاکہ جلد سے جلد وہاں پر جوہاں وہ انہیں جوہاں نکالا جا سکے اس بکم کا اثر یوپی کے لکھنو میں بھی جوہاں وہ دیکھا گیا ہے دلی انٹیار کی بات کریں بیہار کی بات کریں وہاں پر بھی اس کا اثر جوہاں وہ دیکھنے کو ملا ہے لیکن تصوری ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے وہاں سے منظر جوہاں وہ اس سامنے آئے ہیں کہ لوگوں کے گھر جوہاں پورے طریقے سے وہاں پر گر گئے ہیں لیکن یہ سب جڑکے محسوس ہونے کے بعد جوہاں وہ لوگ کچھ لوگ اپنے گھروں سے بہار نکل گئے تھے لیکن ایسے میں آپ دیک سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جوہاں وہ نقصان ہوا ہے تو دعا کریں کہ اور کوئی جوہاں وہ اس میں نقصان نہ دیکھنے کو ملے کیونکہ بہت ہی بڑا ارتکویک جوہاں وہ یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اور ایسا ارتکویک جوہاں وہ دوہزار آٹھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیپال میں دیکھنے کو ملا تھا اور اس کے بعد آج یہ ارتکویک ہوا ہے جس میں ایک بہت ہی یہ کہیں کہ کہہر وہاں پر مچ گیا ہے اور جس کے بعد آدھی رات کو یہ بکم پایا تو ایسے میں نیپال میں جن لوگوں کی جانے اس میں چلے گی ہیں وہ لگوگ ان کی تعداد جہاں وہ ایک سو انتیس تک پہنچ گئی ہے اور کافی یہ کہیں کہ کئی سارے لوگوں کو جہاں وہ اپنی جانے اس میں جہاں وہ گوانے پڑی ہیں اور وہاں پر اس سمیں جہاں وہ کوراں وہاں پر مچا ہوا ہے تصورے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی تصورے اس سمیں یہاں پر ہے لیکن ماترانی کے آگے دوا کریں کہ کوئی اور نقصان اس میں نہ ہو اور جن لوگوں کی جانے اس ارتکویک کی وجہ سے چلے گئی ہیں ان کی آتما کو شانتی ملے تو اوم شانتی ضرور لکھے گا دیکھتے رہے جمہو ٹربیون جہنجہ بارت